نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم والسلاة والسلام علی سیدی الرسول و خاکم نبیل و لا آبه و صحبه اجمعیم اما بعد فاروذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك و رزعنا عنك بزرف الَّذِي أَنْقَذَ زَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا جَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْأُمِّي وَالَا عَلِي وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَسِيرٌ قرآنِ مُقَدَّسِ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب اور لا شک کتاب جو کتاب اللہ نے سراپیں ہدایت اور سرچشمیں ہدایت بنا کر حادی عالم سرورِ کورنین رحمت للعالمین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مبعوث برمائیت اس کتاب کی آخری سپارے کی ایک سورة علم نشرح یا سورة الانشرح کی تین چار آیاتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں چونکہ ربیو الاول کا مہینہ دو چار دنوں کے بعد آنے ہی والا ہے اور ربیو الاول کے مہینے میں آپ کو بخوری معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی اور وفات مبارکہ بھی اسی ربیو الاول کے مہینے میں ہوئی تھی تو اس مہینے کی مناسبت سے جہاں پوری دنیا میں جو مسلم کلٹریز ہیں وہاں سیرت کے موضوع پر سیمینار اور دیگر پروگرامز اپنے اپنے مزاج کے مطابق کچھ اشعار کے رنگ میں کوئی خطابت کے رنگ میں کوئی عدیب ہے وہ عدب کے رنگ میں کوئی مقرر ہے وہ تقریر کے رنگ میں کوئی مصنف ہے وہ تصنیف کے رنگ میں ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی کی آدات و اتوار آپ کی حسنِ سیرت حسنِ سورت کو بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ساتھیوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ آپ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی سیرت اور آپ کی سورت تذکریں دو چار ہمیں بھی سنا دیں قرآنِ مقدس امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا پوچھا امہ جی لبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں بتلائیے تو امہ نے جواب دیا امہ قرآن بیٹے پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا امہ نہیں پڑھا تو امہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا قَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ پورے کا پورا قرآن تیس پارے ایک سو چودہ سورتیں اور چھ ہزار سے زائد آیات یہ سارے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا بیان ہے آپ کی سیرت کا بیان ہے آپ کی کردار کا بیان ہے اور دوسرے رنگ سے اگر ذکر کروں اللہ خالق ہے اور اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور بنایا کوئی بھی بنانے والا ہے کاریدر ہے سانے ہے جب وہ چیز بناتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کس طرح کی چیز بنائی ہے جتنا بنانے والے کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہوتا ہے اتنا دیکھنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہوسکتا ایسے ہی ہے نا اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جتنا تو جتنا آپ کی کمالات آپ کے اوصاف آپ کی خوبیوں کا علم اللہ کو ہوں گا اتنا اور کسی کو نہیں ہوسکتا اس لئے اللہ نے جو آپ کا تذکرہ کی ہے آپ کے کمالات کو بیان کی ہے ہم وہ بیان کیوں نہ کریں چیز ہے کہ کہ ہم دیگر حوالے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ سب ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتا ہوں لیکن سب سے بڑا تذکرہ وہ تذکرہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اور جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اچھی طرح جانتا ہے یہاں معاملہ ایسا ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ محب ہے چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَبَضَانَ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ اے میرے محبوب اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ 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 طرف جا کے اس کو میرا تعرف کروائیے کیوں وہ تغیی تو یعنی کر چکے سرکشی کر چکے وہ کہتے ہیں آنا ربکم العالی موسیٰ اوپر تیرا رب ہے نیچے میں رب ہوں جا کے اس کو بتلائیے تو رب نہیں ہے رب سماوات والارد رب کونے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا رب کونے ساری کائنات کو کھلانے والا رب کونے انسانوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا رب کونے جانوروں کو حیوانات کو حشرات الارض کو ساری مخلوق کو ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ اے میرے موسیٰ قلیم اللہ جائیے ذرا فیرون کو جا کر اس کو جا کر میری توحید تو سنائیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں جاتا تو ضرور ہوں میری کیا مجال ہے میری تو یہ دلتی ہے میرے یہ منصب نبوت کی فرائز میں سے ہے اس لئے میں جاتا تو ضرور ہوں لیکن اس سے پہلے میری ایک دعا ہے کون سے رب بھی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لکدہ تم مل لسانی یفکہو فولی اے میرے مولا کریم ایک دعا میں آپ سے مانتا ہوں رب بھی شرح لی صدری ویسر لی عمری اے میرے مولا کریم خیرون کے دربار سے جانے سے پہلے میں تجھ سے مانتا ہوں میرا سینہ کھول دے کیا کر دے میرا سینہ کھول دے خیرون کے دربار میں جانے سے پہلے موسیٰ قریم اللہ اللہ سے دعایں مانگ مانگ کے اپنا سینہ کھولا رہے ہیں سینہ اللہ کریم نے کھول دیا لیکن جب میرے محبوب کا نمبر آیا میرے اور آپ کے پیغمبر کا نمبر آیا جنوئرس کے پیغمبر کا نمبر آیا سید اللہولین والاقینین کا نمبر آیا آمنہ کے لعال کے ہاں نمبر آیا عبداللہ کے درہ یتین کا نمبر آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت نمبر آیا آپ نے مانگا بھی نہیں ہے بن مانگ اللہ فرماتے عالم نشر اللہ کا صدرہ کے اے میرے پاپ پیغمبر موسیٰ قریم اللہ نے مانگ کے مجھ سے اپنا سینہ کھولایا میں نے بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا آپ کو ماننے کی بھی ضرورت ہے ایک اور حوالہ پیش کر لوں قرآن مجید سے سارے حوالے پیش کروں گے انشاءالہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کبھی حوالہ ہے موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین شہر سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت سخورہ کے ساتھ نکاہ ہوا واپس آ رہے اپنے وطن کی طرف ملک مصر کی طرف جس وقت دور سے دیکھا راستے میں ایک جگہ آگ نظر آئے کیا کیا تھے بیوی کو انہی آلستو نارا اے میری بیوی وہ مجھے دور سے آگ محسوس ہو رہی ہے تو ادھر بیٹھ جا میں جا کے کوئی خبر لے کے آتا ہوں کہ کوئی کافلے کے لوگوں گے ان سے کوئی میتا پتہ معلوم کر کے آتا ہوں یا میں کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں آگ لے کے آتا ہوں لالکم تستہ لولتا کہ ہم ہاتھ تاپ لیں ہاتھ سیکھ لیں یہ جس وقت کہہ کی بیوی کو بیٹھا کے گئے ہیں جس وقت رکھ کے قریب گئے ہیں اللہ قریب نے فرمایا اے میرے موسیٰ انی اے میرے موسیٰ قریب اللہ یہ جو آپ آگ سمجھ کیا ہیں ادھر آگ کوئی چیز نہیں ہے یہ تمہیں اللہ میرے اللہ میں اللہ کے نور کی تجلی ہے یہاں کوئی آگ بغیرہ نہیں ہے اے میرے موسیٰ پیغمبر فَقُلَنَا لَيْكَانِ اِلَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ تُوَانِ اے میرے موسیٰ قریب اللہ یہ پتہ ہے آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بڑا مقدس میدان ہے اس کا نام توان اور اس میدان کے عدب کا تقاضی ہے اس میدان کی تقدس کا تقاضی ہے فَقَلَنَا لَيْكَانِ میرے پیغمبر آپ اپنی جوتھیوں اتار دیں کیا ہکم دیا؟ جوتھیوں اتار دیں میرے پیغمبر کیوں جی اِلَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ تُوَانِ اس لیے کہ آپ وادی مُقَدَّس تُوَانِ میں کھڑے ہیں اور جس وقت جس طرح انسان مسجد میں آتے ہیں جوتھیوں باہر اتار کے آتے ہیں یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے مسجد کے عدد کے خلاف ہے جوتھیوں پہن کے اندر آنا اس لیے میرے پیغمبر آپ چونکہ وادی مُقَدَّس تُوَانِ کھڑے ہیں آپ اپنی جوتھیوں اتار دیں میرے پیغمبر لیکن جب میرے اور آپ کی پیغمبر کا نمبر آیا اللہ فرماتے ہیں سبحان اللذی اسراب عبدی لیلن من المسجد الحرامی الى المسجد اللقصہ اے میرے پیغمبر آپ کو چونکیں قریشیوں نے مارا ہیں طائف والوں نے آپ کو ستایا ہیں بازاروں کے اندر آپ کو نکیلے پتروں سے نشانہ بنائیں اللہ کے پاک پیغمبر کو جیسے وقت طائف کے میدانوں میں مارا گیا نوجوان چھوک رہے اپنی جھولیوں کو پتروں سے نکیلے پتروں سے بھر کے ہیں ماؤں نے کہا اس کو مارو یہ مکہ سے آیا ہے بڑا خیر خامن کی نوجوانوں نے مارا ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان چیرہ مبارک زخمی ہو گیا اتنا خون ہے اتنا خون بہنے لگا حتیٰ کہ نالیں مبارک خون سے بھر گئے ہیں اور پاؤں کے اندر آپ کا پاؤں جوتیوں میں خون کی وجہ سے چپا گیا اتنی تکلیل کبھی اندازہ لگائیں تصور کریں کبھی ترحائی میں بیٹھ کے کہ راستہ ہے گلی ہے بزار ہے دو بندے ہو اور دونوں کے پاس کوئی ڈھال بھی نہیں ہے کوئی چیرہ چھپانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے بزار کے دونوں طرف چھوکرے نوجوان کھڑے ہو جھولیاں بھر کے نکیلے پتروں سے اور تا تا کے وہ نشانہ لگاتے ہو اور بچانے کیلئے لیے اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں ہے اس طرح اللہ کے محبوب اپنے سامنے بازو کا سہارہ لے کے بازو کی رکاوت کرتے ہیں لیکن وہ ظالم پیچھے سے آکے پتھر مارتے ہیں کوئی دائے سے مارتے ہیں کوئی بائے سے مارتے ہیں اتنا لونوحان کر دیں اللہ کے پاک پہمبر کبھی زخمی ہو جاتے ہیں بیت جاتے ہیں پھر وہ ظالم یہاں کندوں سے پکڑ کے پھر وہ اٹھاتے ہیں پھر مارتے ہیں پھر اللہ کے پاک پیغمبر پھر بیٹ جاتے ہیں یہی کیفیتیں حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر شہبہ کے مارے میں ایک انار کے درہ کے نکے آکے پناہ لیتے ہیں بہت سمجھا نہیں ہے تھک تو نہیں گئے تھوڑی دیت انشاءاللہ ختم کرے گئے جی انار کے درہ کے نچے آکے بیٹھ جائے اوپر سے جبرائیل امین آ رہے یہ علم النشرا کی مثال دے رہا ہے کیسے اللہ نے آپ کا سینہ کھول ہے علم النشرا اللہ کا صدرہ کھول ہے جنت میں بھی اتنی وسط نہیں ہے شروع میں نے بات کر دی کہ جنت میں بھی اتنی وسط نہیں ہے جتنی وسط آمنہ کے لال کے سینے میں اللہ نے پیدا کر دی اندھا آپ یہ میں مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جنت میں کافر نہیں جائے گا جنت میں مشرق نہیں جائے گا لیکن کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا سینہ دیکھنا کتنا کھول ہے مار ہے لولوہان کی ہے سر کو زخمی کی ہے وجود سارا در سے دکھ رہا ہے انہار کے طرف کے نیچے اللہ کے پاک پیغمبر آکے سہارا لیکن جبرائیل امین آگے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب میرے بھی سلام قبول فرمائے اور اللہ کریم بھی آپ کو سلام عطا فرمارے یہ مسئلہ ہے سلام پیش کیا جبرائیل امین لے کس نے سلام پیش کیا جبرائیل امین لے اللہ کے پاک پیغمبر جی حازہ ملک الجبال میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجے اور اللہ نے پیغام دیا میرے معبوب اگر آپ حکم دی اگر آپ اس بات پر راضی ہوں یہ بخاری شریف کی میں حدیث کا ترمہ کرنا اگر آپ راضی ہوں میرا پیغمبر تو ان پہاڑوں کے فرشتے کو آڈر دیں یہ جبل ابو کو بیس مکہ والے پہاڑ کو چلائیں اور طائب والے پہاڑوں کو چلائیں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے درمیان میں مکہ کو بھی پیش دیں اور طائب کو بھی سارا پیش کے حلا کر کے رکھ رہے ہیں اور جب تک میرے محمد کریم راضی نہ ہو اس وقت تک اللہ حکم یہ جبرائیل آکر نبی علیہ السلام کو یہ آفر پیش کر رہے اے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کریم کی طرف سے یہ آفر آئیے ہیں اور میرے ساتھ پہاڑوں والا فریصہ بھی ہیں اب اللہ کے پاک پیغمبر کا سینہ دیکھو کتنا کھولیں دل کتنا وسیعیں مارے ہیں ان ظالموں نے پتھر بار مار کے زخمی کی ہیں اور در کے ساتھ سارا وجود اللہ کے پاک پیغمبر کا ٹوٹا ہوئیں اس وقت بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا اللہ ہم مغفر ورہم فائلہم لا جنمول اے میرے مولا کریم مجھے تو نے رحمت العالمین بنائیں مجھے تو نے روف الرحیم بنائیں مجھے تو نے کریم بنائیں مجھے تو نے اپنی ساری انسانیت کے لیے تو نے مجھے رحمت بنائیں ایک طرح مجھے رحمت العالمین بنا کے پھر دوسری طرف اپنی امت کے لوگوں کے لیے میں بد دعا کر دوں میرے مولا میں نہیں کرتا ایک ہی میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے کیا کر دے میں محمد کریم ان سے اپنے بدلے نہیں لیتا مجھے میں ان کو اپنے غم اور اپنے دکھ میں معاف کرتا ہوں اس لیے کہ ان کو بھی میری قدر کا پتا اس لیے ان کو بھی میری چھان کا پتا نہیں ہے اللہ ان کو معاف کر دے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جس طرح ایمان والوں پر رحیم ہے ایمان والوں پر شفیق ہے مومنوں پر بڑے رحم دل ہیں اسی طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی کافروں کے لیے بھی برا کبھی کسے کے لیے برا سوچا جانوروں کے بھی حقوق کا خیال جی وَقْلَا نَا لَيْكَا میں یہ بات کر رہا ہے اے میرے پاک پیغمبر موسیٰ آپ ہوا دیئے مقدس میں کھڑے ہیں آپ اپنے دوکے اتار دیئے لیکن جب میرے پیغمبر کا نمبر آیا اللہ کریم نے فرمایا اے جبرائیل امیر میرے محمد کریم بڑی تکلیم میں ہے اور دنیا والوں کا دستور ہے جب کسی معاملے میں زیادہ پریشان ہو جائیں سیر سپانٹے پہ چلے جاتے ہیں چلو جی بری چلے جائیں چلو جی فلاہ علاقے کی سیر کرتے ہیں جب سیر کریں گے تو غم حلقان ہو جائے گا دل سے سارا بوجھ اتر جائے گا اے میرے پیغمبر آپ بھی پریشان ہیں میں ان سے تنخواہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہوں میں ان سے معافضہ بھی نہیں مانگتا ہوں میں ان سے کوئی لینے دینے کا میرے دل میں خیال نہیں ہے میں تو ان کا خیر خواہوں ان کو توہید کی راہ پہ لگاتا ہوں ان کو سیرات مستقیم پر میں چلاتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں یہ مجھے پتھر مارتیں اس لئے اللہ کے پاک پیغمبر غمگین ہے اللہ فرماتے میرا پیغمبر ہم اب آپ کو سیر کروانی ہیں ہم نے آپ کو ایک انوکھی جگہ کی سیر کروانی ہے کون سی اے میرے پیغمبر ہم نے زمین کی سیر نہیں کروانی بلکہ عرش مولد پہ اپنے پاس بلا کے ہم نے جنت کی سیر آپ کو کروانی اللہ فرماتے ہیں اگلی بات جو میں کہنا چاہتا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کریم نے جوتیاں اتروانی وادی مقدس دعا میں اور جبرائیل امیل کو بھیجا اے جبرائیل براغ سواری آپ لے جائے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے اور ہاں 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 جبرائیل امیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت لے لیں مکہ سے لے لیں خبردار جوتیاں اتروانی نہیں ہے بلکہ جوتیوں سمیت عرش مولا پہ لے کے آنے موسیٰ کریم اللہ سے زمین پہ جوتیاں اتروانی لیکن جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا عرش مولا پہ بھی بلایا وہاں بھی اللہ نے جوتیاں جوتیوں سمیت اللہ کریم یہ تو مقام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے اب میں آخری بات قلئن قلتم تحبون اللہ فتبیعونی یوہببکم اللہ ایمان والو تم نے کلمہ پڑے اسلام بھارمالو تم نے کلمہ پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لئے اللہ فرماتے قلئن قلتم تحبون اللہ فتبیعونی یوہببکم اللہ ایمان والو اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں اگر تم چاہتے ہو جنت کے وارث ہمارے جائیں اگر تم چاہتے ہو قبر تھنڈی ہو جائیں عذابِ قبر سے محفوظ ہو جائیں موت کے وقت فرشتے بڑی آسانی کے ساتھ تمہاری روح قبض کریں اس لئے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک آسان سا نسلہ بتاتا ہوں ایک نسلہ تو بھی آسان سا چھوٹا سا ہے جو کرے اس کے لئے آسان ہے جو نہ کرے اس کے لئے بہت مشکل ہے کون سا ہے کل ان کل تم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کریں ہم اللہ کے معبوب بن جائیں یا ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں اللہ ہمارے ساتھ محبت کریں آؤ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں راستہ کون سا فتبیونی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبا کروں میری صیرت کی تبا کروں میرے کردار کی تبا کروں میری سنت کی تبا کروں میرے راستے کی تبا کروں میری زندگی اللہ کریم نے تمہارے لیے اس وے حسنا بلا دیئے میرا کھانا میرا پینا میرا سونا میرا جاگنا میرا لباس پہنا میری جوتی پاؤں میں ڈالنا میرا بیت الخلا میں داخل ہونا بیت الخلا سے باہر آنا پانی پینا بیئیوں سے سلوک کرنا ہم سووں سے سلوک کرنا رشتہ داروں سے سلوک کرنا جانوں سے سلوک کرنا میری ساری زندگی چوبیس گھنٹے کی میری زندگی روشن کتاب کی طرح تمہارے سامنے کھلی ہے اس لئے ایمان والوں فتبیعونی آ جاؤ آ جاؤ میرے راستے کی تم اتباع کرو آنکھیں بند کر کے کیوں اس لئے میرے راستے میں دو نمری حضور کی سنت میں دو نمری بولو نہیں ہے نا میری سنت میں دو نمری نہیں ہے میری سنت کے پیچھے جب چلوگے انشاءاللہ موت آئے دی موت آنا ہر شب پر لازم ہے جس وقت موت آئے دی اس وقت فرشتے آئے دی اللہ کی طرف سے لال ہو رہا یا ایت ہاں لفظ المطمئن ارجعی الہ رب کی راضیتا مرضیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی او دنیا میں اسلام آباد کے محول میں رہنے والے یہاں محول بہت فاس مولیں یہاں رہنے مکرینے کے باوجود تو اپنی نظروں کو جھکا کے رہتا تھا تو اپنے دامل کو بدکاری سے بچا کے رہتا تھا تو اپنے دامل کو چوری سے بچا کے رہتا تھا تو حلال کھاتا تھا حرام سے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھتا تھا اے ایمان والے مطمئن نفس اب آتو کیا ہے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اب موت تو تیری اوپر آئے گی اب موت کے بعد ہمارا سلوک تیرے ساتھ کے آگا جنت کے لیے ہم تیری قبر کو جنت کا پاک بنا دے گے اور موت کے بعد جب تو محشر میں اٹھے گا کیا ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی وہ امبیاء ہیں وہ اولیاء ہیں وہ شہدائیں وہ امت کے صلاحہ کڑے ہوئے وہ امت کے محدثین مفسرین کڑے ہوئے وہ امت کے اکیالوں کڑے ہوئے تو تھا تو گناہ دار تو تھا تو چونوی صدی کے بڑے عجیب محول میں رہنے والا جہاں ہم پرچھتانی جال تھے فہاشی کا جال اوریانی کا جال لوٹ کسوٹ کا جال ظلم و ستم کا جال غیبت کا جال اس محول میں رہتے ہوئے تو اپنے طور پہ کوشش کرتا رہا میرا مولا میرے ساتھ راضی ہو جائے مجھ سے سننا تیرسول نہ چھوٹنے پہن جب تُو نے کوشش کی آج کیا ہے آج دنیا میں تُو نے اپنی خواہش کو قربان کیا آج کیا ہے آج جو مانگے گا جتنا مانگے گا تُو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ابھی سوچ رہا ہوں دعا میں اللہ پہل رتا کر رہا جو کچھ بیان کی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اللہ ہمیں تفیق نصیب فرمائے اللہ ہمیں